السلام علیکم دوستو چوبیس اکتوبر دوزار بائیس بریٹش کنزرویٹیو پارٹی کے پولیٹیشن رشی سینک کو یوکے کا نیا پرائم منسٹر ڈیکلیئر کیا جاتا ہے دیہان سے سنیئے ڈیکلیئر کیا جاتا ہے وہ کوئی الیکشن نہیں جیتے بلکہ ان کی پارٹی انہیں چنتی ہے نیا پرائم منسٹر اس سے پشلی پرائم منسٹر تھی لیز ٹراس جنہوں نے صرف چوالیس دن بعد استیفہ دے دیا تھا اور اس سے پہلے پرائم منسٹر رہے تھے بورس جونسن دوستو ان دو مہینوں کے اندر تین یوکے کے پرائم منسٹر دیکھے گئے آخر کیا وجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک پرائم منسٹر بدلے جا رہے ہیں کیا پولیٹیکل اور اکنومکل کرائسز دیکھنے کو مر رہے ہیں یوکے میں آئیے سمجھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستو سال 2019 میں یونائٹڈ کرنڈم میں جنرل الیکشن ہوئے تھے ان الیکشن میں دو مہین پولیٹیکل پارٹیز لڑ رہی تھی ایک ہے ان کی کنزرویٹیو پارٹی اور دوسری ہے لیبر پارٹی ان الیکشن میں کنزرویٹیو پارٹی کی جیت ہوئی 650 ٹوٹل سیٹ ہیں ان کے ہاؤس آف کامن میں اور میجوریٹی مارک ہے 356 ان الیکشن میں کنزرویٹیو پارٹی نے جیتی 365 سیٹس اور لیبر پارٹی نے صرف 202 سیٹس جیتی نتیجہ یہ ہوا کہ بورس جونسن بنے یوکے کے اگلے پرائم منسٹر اب کیا وجہ بنی کہ بورس جونسن کو تین سال بعد جا کر استیفہ دینا پڑا دوستو اس کی بہت ساری وجوہات تھی لیکن مین وجہ تھی کہ بورس جونسن نے عوام اور پارٹی کے سامنے کانفیڈنس کو دیا تھا ان کی کنٹروورسی کی شروعات ہوئی نومبر 2021 میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے ایک ایم پی کا سسپنشن ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے لوبنگ کے رول توڑے تھے بورس جونسن اس سسپنشن کو رکنے کے لیے بپ لگاتے ہیں بپ دراصل ایک طریقہ ہے اپنی پارٹی میں ڈسپلن لانے کا یعنی پارٹی کے تمام ممبر ایک طرف ووٹ دیں گے جیسا پارٹی چاہتی ہے پبلک کے سامنے یہ ایک کوسچنیبل چیز تھی کہ بورس جونسن ایک کرپٹ انسان کو بچانا چاہ رہے ہیں یہ ہے پہلا داغ جو بورس جونسن کے اوپر لگا ہے دوسرا داغ ان پر لگا ہے تیس نومبر 2021 کو جب پارٹی گیٹس سکینڈل پر پہلی رپورٹ نکلی ہے اس رپورٹ میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر سٹاف پارٹی کر رہا تھا جب پورا لندن لاکڈاؤن میں تھا لوگوں کے پریشر میں آ کر بورس جونسن کو جواب دینا پڑتا ہے وہ اپنے جواب میں کہتے ہیں کہ دراصل وہ سمجھ رہے تھے یہ پارٹی نہیں بلکہ ایک وارک ایونٹ ہے اپوزیشن کے ایمپیز اس کے جواب میں بولتے ہیں کہ وہ جوٹ بور رہے ہیں دوستو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یوکے کا لیکشن کمیشن میڈی اور پولیس انڈرپینڈنٹلی انویسٹیگیشن کر رہی ہے پارٹی گیٹس سکینڈل میں ایک اور انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس میں معلوم ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک نہیں بلکہ ڈیروں پارٹیز کی گئی ہیں جون تک آتے آتے بورس جونسن کی ایمج نہ صرف لوگوں کے سامنے گر گئی تھی بلکہ ان کی خود کی پارٹی کے لیڈر بھی ان کے سپورٹ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے ایک کانفیڈنس وارڈ ہوتا ہے جس میں 41% کنزرویٹیو پارٹی کے ایمپیز بورس جونسن کو ہٹانے کے فیور میں وارٹنگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی بورس جونسن وہاں پر اپنی پوزیشن قائم رکھتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اپنے منسٹر ان سے الادہ ہو جاتے ہیں ریشی سینک جو کہ اس وقت فائنائنس منسٹر ہوتے ہیں اپنی پوسٹ سے استیفہ دے دیتے ہیں ساجد جعوید ہیل سیکٹری کی پوسٹ سے استیفہ دے دیتے ہیں اگلے 24 گھنٹوں میں 36 ایمپیز اپنے رولز سے استیفہ دے دیتے ہیں جب حکومت چلانے کے لئے کوئی بچے گا ہی نہیں تو کیسی چلے گی حکومت مجبوراً 7 جولائی 2022 کو بورس جونسن کو استیفہ دینا پڑتا ہے پرائم منسٹر کی پوزیشن سے وہ ریزائن کر دیتے ہیں اور اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے لیز ٹرس کی سپتمبر 2022 ایک بہت ہی مشکل وقت تھا بریٹن کے لئے کوئین الیزبت ٹو کی ابھی ابھی موت ہوئی ہے یکرین میں وار چل رہا ہے جس کی وجہ سے انفلیشن آؤٹ آف کنٹرول جا رہی ہے سکاٹلینڈ یوکے سے الگ ہونے کی کوشش کر رہا ہے باہرحال بورس جونسن کے استیفہ دینے کے بعد پارٹی میں ووٹنگ ہوئی کہ اب کس کو پرائم منسٹر بنانا چاہیے لیز ٹرس نے اپنی پارٹی کے اندر ووٹ کیا اور 57% میجورٹی کے ساتھ جیت گئی اس ہی وجہ سے لیز ٹرس کو پرائم منسٹر بنایا گیا یوکے کا سپتمبر میں اتنے کرائیسز کے چلتے لیز ٹرس پر بہت سی رسپنسیبیلٹیز دی وہ ایک نیا پلین پیش کر رہی ہیں 23 سپتمبر کو وہ وعدہ کرتی ہیں کہ وہ یوکے کی ایکانومی کو ریوائیو کر کے دکھائیں گی انہوں نے پچھلے پچاس سالوں میں سب سے زیادہ ٹیکس میں مافی دی جیسے ہی انہوں نے یہ پلین اناؤنس کیا تو یوکے پاؤنڈ کی اہمیت نیچے گر گئی اور آل ٹائم لو پہنچ گئی لیز ٹرس کی یہ مجبوری طرح سے گر جاتی ہے اس کے بعد 20 اکتوبر کو لیز ٹرس کو مجبوراً ریزائن کرنا پڑتا ہے اب کنزرویٹیف پارٹی جانتی ہے کہ اگر دوبارہ جنرل الیکشن کروائے تو ان کی پارٹی کے جیتنے کے چانسز ایمپوسیبل ہیں کیونکہ لوگوں کے سامنے ان کی مجبوری طرح گر گئی ہے ایک کے بعد ایک سکینڈل ہوتا ہے کوئی لیڈر نہیں ہے ان کی پارٹی میں اس سے اچھا ہے کہ ہم دوسری پارٹی کو ووٹ دے کر جتا دیں اب لیز ٹرس کے یہاں پر نیکس پرائم منسٹر چننے کی باری آتی ہے تو ریشی سینک کو نیکس پرائم منسٹر ڈیکلئر کیا جاتا ہے ان کے سامنے بہت ساری رسپونسیبلٹیز ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کتنی سارے کرائیسز سے یوکے گزر رہا ہے پاؤنڈ کی ویلیو نیچے گر رہی ہے انفلیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے یوکرین وار کا اثر بڑھ رہا ہے جس سے لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو رہا ہے اوپر سے پارٹی کی ریپوٹیشن بھی ڈاؤن ہے دیکھنے والی بات ہوگی اب ریشی سینک کیا ڈیسیجن لیتے ہیں یوکے کو ان سارے کرائیسز سے بچانے کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ریشی سینک بورس جونسن کے انڈر فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں لیکن لوگوں کا جو پرسپشن ہے ریشی سینک کو لے کر وہ شاید اتنا فیوریبل نہیں ہے دو بڑی وجہ ہیں اس کے پیچھے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو حال ہی میں کنزرویٹیو پارٹی کے ساتھ ہوا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے الیکشن ہو اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ ریشی سینک سب سے امیر ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ملین پاؤنڈ ہے لوگ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ جو شخص اتنی امیری میں جیا ہے وہ عام لوگوں کی تکلیف سمجھ پائے گا اب یہ تو ٹائم ہی بتائے گا کہ ریشی سینک کیسے فیصلے لیتے ہیں اور کیا وہ یوکے کی اکانومی کو سنبھال پائیں گے لیکن ایک چیز جو اس پوری کہانی کو دیکھ کر سکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اوپر اوپر سے دیکھ کر لگے گا کہ پولیٹیکل کرائیسز بڑی ہی حراب چیز ہو رہی ہے یوکے میں لیکن تھوڑی گہرائی سے آپ دیکھویں تو آپ کو یہ ایک ہیلڈی ڈیموکریسی کی نشانی نظر آئی گی ایک ایسی ڈیموکریسی جہاں پر میڈیا اتنا انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ سکینڈل کو ایکسپوز کر پاتا ہے الیکشن کمیشن اتنا انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ ایکشن لے پاتا ہے پارٹی کے اگینسٹ پولیس اتنی الارٹ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو بھی فائن کر سکتی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریشی سینک یوکے کی ایکانومی کو سنبھال پائیں گے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ایک اور ویڈیو میں اپنا حیاء رکھیں اللہ حافظ